السلام علیکم وی بائرز امیدہ کیوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نیا ٹاپک دیکھ کر آپ کو سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا ریسپونس رفیز ایمٹرالوجی کیا ہوتی ہے جو بیسپونس رفیز ایمٹرالوجی کیا ہوتی ہے جو بیسکلی آر ایس ایم کے نام سے مشہور ہے تو آج ہم اس کے برے میں سٹیڈی کریں گے اور میں یہ بتاؤں گا کہ ڈیزائن ایکسپرٹس کے ذریعہ آپ کیسے یعنی ریسپونس رفیس مطالوج کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹر پر سب سے پہلے میں آپ بتاتا چلوں کہ ریسپونس رفیس مطالوجی ہوتی کیا ہے بیسیکلی یہ ایک ایڈوانس ایکسپرینمنٹل ٹکنیکس ہے جس کے ذریعہ آپ اپنے ڈیٹر کو اپنے ریسپونس یا اپنے انڈیپنڈنٹ وریابل جو ہے ان کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں یعنی اپٹیمائزیشن بیسیکلی جو اس کا فنکچن ہے وہ اپٹیمائزیشن ہے یعنی مختلف ڈیفرن آپ کے پاس انڈیپنڈنٹ وریابلز ہے یا جن کون فیکٹرز بھی کہتے ہیں ان سارے فیکٹرز کو آپ اپٹیمائز کر سکتے ہیں کہ کس کنڈیشن کے اوپر میکسیموم ریزرلٹ آپ اچھیو کر سکتے ہیں جو بھی آپ سٹیڈی کر رہے ہیں بیسیکلی جو ریزرلٹ ہی ہے یہ ہمیں ریلیشنشپ بتاتا ہے بیٹوین سیوریل ایکسپینیٹری یعنی ایکسپینیٹری کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے فیکٹرز ہے یا انڈیپنڈ وریابلز ہے اور ریسپونس وریابلز کون سے ہوتی ہے جو پیرامیٹر سٹیڈیز کر رہے ہیں یعنی جو پیرامیٹر آپ نے سٹیڈی کرنے ہیں وہ ریسپونس وریابلز ہوتی ہے تو ان کے درمیان جو ریشنشپ ہے یہ یہ بتاتا ہے ریس ایم تو بیسیکلی جو ریس ایم ہے یہ اپٹیمائزیشن ٹکنیک ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہم اپنے جو انڈیپنڈ وریابلز ہے یا فیکٹرز ہے اس کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتا دوں کچھ چیئے نہیں نا میں نے یہ لیولز بنایا ہے میرے یہ انڈیپنڈ وریابلز ہے یہ جیس لیک اگزیمپل ہے ایک تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کیسے آپ نے انڈیپنڈ وریابلز کے اندر یہ ویلے پوٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے انڈیپنڈ وریابلز یعنی سلیٹ کرنے ہیں جو بھی آپ رسائچ کر رہے ہیں جو بھی آپ کا ٹیکٹرل ہے جو اگزیمپل ہے جو اگزیمپل ہے جیسے میں نے یعنی فارس ایمپل اگزیمپل لیا یہ میرے تین انڈیپنڈ وریابلز ہے ایکسٹریکشن ٹائم ہے ایکسٹریکشن ٹمٹیچر ہے اور ایتھانول کنسٹریشن ہے اس کا آپ نے لو لیول اور ہائی لے بل جو بھی آپ کے انڈیپنڈ وریابلز ہیں ان کا آپ نے کم سے کم کتنا لینا ہے آپ نے جیسے منٹس ہیں انہیں 10 نوٹس لے منیمم اور میکسیموم 30 منٹس ہیں ایسے آپ نے اپنے جو بھی انڈیپنڈ ویریابلز ہیں ان کو یون کو لو لی لیول اور ہائی لیول ان کا یہاں پہ منشن کر دینا ہے یا آپ کو یہ نہیں پہلے کلیو ہوجانا ہو جائے پہلے آپ نے یہ اسلٹ کرنا ہے اور ایکسٹیکشن ٹمپریچر جوں سے یہ میں نے 20 سے 50 یعنی لیول بھی اس رکھا ہے ڈگری سینٹیگریٹ اور آئی لیول پچاس ڈگری سینٹیگریٹ رکھا ہے ایسے ایتھانول کنسٹریشن جوں سے یہ ہے وہ میں 30% رکھی ہے اور 80% رکھی ہے کیونو آپ نے بھی اپنے 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 ویریابلز جتنے بھی آپ نے سلٹکی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ جو رسم لگائے آپ کوشش کریں کہ آپ کے منیمم تین فیکٹرز ہو اگر آپ کے فیکٹر 2 سے زیادہ 3 ہو جاتے ہیں یا 4 ہو جاتے ہیں تو اس پر آپ RSM اپلائی کریں اور ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں اور امپورٹن چیز ہے کہ RSM experiment کرنے سے پہلے آپ لگاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے experiment کر لیا لیب انیلسز کر لیا اس کے بعد آپ RSM پہ آ رہے ہو یہ غلط طریق ہے تو RSM اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہر چھے دزائن کی جائے کیونکہ یہ software جو design expert ہے یہ آپ کو بتائیں گا یعنی آپ کو بتائیں گا کیسے آپ نے treatment plan کو چلانا ہے تو ابھی انشاءاللہ software کے اندر جب میں بتاؤں گا آپ کو تو آپ کو یہ چیز clear ہوگی یعنی یہ automatically آپ کو جو treatments ہے آپ کی بنا کے دے گا یعنی experiment کرنے سے پہلے آپ نے design expert software کے اندر ڈالنی ہے یہ level جو بھی آپ نے رکھے independent variables وہ آپ کو treatment plan دے گا اس treatment plan کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اور آگے یعنی لائپ کے اندر نیلسز کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ software میری website پہ بھی available ہے تو یہ کیسے آپ نے download کرنا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ software میں ایک winzip software ہے یہ file hippo.com آپ کھولے گئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے winzip لکھنا ہے وہ یہاں search کرنا ہے تو یہاں سے ایک software آپ نے download کرنا ہے یہ دوبارہ کر دیتا ہوں winzip ٹھیک ہو گیا یہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ نیچے آگیا یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سے آپ نے اگر آپ کی 64 bit window ہے تو یہ کر لینا download اگر 32 bit ہے تو یہ کر لینا ٹھیک ہے فرزمپ آپ یہ download کرتے ہیں تو یہاں پہ download free version پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہ download ہونا start ہو گیا اس کے بعد اس کو install کر لے گے ٹھیک ہے سب سے پہلے step آپ نے اگر تو آپ کے کمیٹر میں winzip install ہے تو پھر تو یہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جن کے پاس نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ fileipo.com کھول کے اسے install کرنے اس کے بعد آپ نے میری website پہ جانا ہے foodscienceunivers.com ٹھیک ہو گیا یہاں پہ نیچے آئے گیا تو یہاں پہ لکھا ہے different software اس پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے رکھا ہے design expert یہ آپ کے سامنے ہے یہ ابھی open ہو جاتا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ click کریں گے اب تو یہ آپ کے سامنے ایک window کھل جائے گی کو google drive کے اندر میں نے اس کو کیا ہے اور جب آپ اس پہ click کریں گے تو یہ تھوڑا سا time لے گا یہ آپ نے wait کرنا ہے تھوڑا سا time لے گا اس کے بعد یہ open ہو جائے کیونکہ یہ scan کرتا ہے google drive تو آپ نے wait کرنا ہے کہ یہاں سے نہ بند کر دے کہ یہ download نہیں ہوڑا تو اسا یہ time جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ google drive کے اندرنا ہے یہ وارد scan کرتا ہے اس کے لئے سے تھوڑا سا time جاتا ہے تو یہ تک میں star mb کا software ہے تو ابھی آپ کے سامنے آجے گا تو آپ نے wait لازمی کرنا ہے کبھی ایسا نہ بند کر دے کہ download نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا time لے گا یہ آپ کا تو اس کے بعد جب یہ یہاں پہ آجے گا جیسے ہی آپ آگیا یہاں پہ click کرنا ہے آپ نے download anyway ٹھیک اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ download ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ یعنی zip file میں ہے تو اس لئے میں نے پہلے winzip کھڑایا آپ سے کہ بعض کے کمیٹر بھی winzip انسٹال نہیں ہوتا ہے اس کی ویسے ہم کو مسئلہ ہوتا ہے ان کو open ہی نہیں ہوگا یہ software تو یہ کوشش کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے لیپ ٹوپ میں winzip انسٹال ہوا گا اگر نہیں ہوا تو file.com سے انسٹال کر لیں تو جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو میں نے already download کیا ہوا ہے تو یہ یوں یہ zip کی file میں آئے گا تو آپ نے winzip آپ کے انسٹال ہوگا تو ایسے آجے گا یہ books ہی بنیا ہو جائے گی اس کے بعد آپ نوبل کلک کرنا ہے اس کے پر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ folder ہے اس کے اندر اس پر double click کرنا ہے آپ نے design expert اس پر 8.06 پر click کرنا ہے اور یہ exit file بڑھی ہیا اس پر double click کریں گے تو یہ آپ کا software کھل جائے گا اور یہ لیٹس ورژن ہے تو اس لئے میں نے آپ کا لیٹس ورژن بھی اس کا آ چکا ہے 12 ورژن ہے لیکن وہ میرے crack نہیں ملا تو یہ crack مل گیا تو انشاءاللہ کیونکہ یہ crack ورژن ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہوا ٹرائل ورژن نہیں ہے تو اس لئے آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو سب سے پہل جب اپن کریں گے تو ایسا display آپ کے سامنے آجے گا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے آجے گا کوئی تو یہاں سے open کر سکتے ہیں لیکن ہم کیونکہ new بنائے گے تو ہم new design پر click کریں گے تو میں نے click کیا تو یہ ایسا window کے سامنے آجے گی ادھر آپ نے کیا سلٹ کرنا ہے response surface ٹھیک ہو گیا ادھر سے آپ نے کرنا ہے central composite ٹھیک ہو گیا اور یہاں آپ نے نمیرک فیکٹر سے جتنے independent variables جو فیکٹر ہے for example میرے 3 ہے تو میں یہاں پر 3 سلٹ کروں گا اور یہاں پر میں نے نام جانا ہے جو میرے فیکٹر تو میں یہاں پر اٹھا لکتا ہے ادھر سے extraction time ہے اس کو میں نے copy کیا اور ادھر paste کر دیا ٹھیک ہے اس کی unit کے رہا ہے winners میں ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا low level low level میں نے 10 رکھا ہے اس کا تو یہاں پر میں 10 لکھ دوں گا اور اس کا جو high level میں رکھا ہے وہ کو 30 رکھا ہے ٹھیک ہے تو میں 30 یہاں پر لکھ دوں گا high level ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میرا دوسرا فیکٹر independent variable ہے extraction temperature تو میں copy کروں گا اس کے بعد یہاں paste کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اس کی unit کے ہے یہاں اسی کپی کر لٹے degree centigrade تو یہ میں centigrade یعنی یہاں سے اٹھا لیا اس کے بعد تھرڈ میرا جوہاں dependent variable ہے وہ ایتھانول کنسٹریشن ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہی میں ڈھا دیتا ہوں اس کی پرسنٹیج میں آج آج یہ تیمپیچری کی مینیموم نظر عگل اس کے بعد ایتھانو کنسٹریشن جو ہے 30 ڈیٹی یہ 30 ڈیٹی تو یہ یوں آپ نے یعنی یہاں پہ انٹل کر لنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کرنا اب نیچے آنا ہے آپ نے یہاں پہ سینٹل پوائنٹس ٹھیک ہے اس میں اپشن میں جانا ہے آپ نے تو یہاں پہ مسلم 6 بھی کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے لائک اپلیکیشن ہے آپ کی نا ان سینٹل پائنٹ ہوتا ہے کہ ان دس سور تیس کے درمیان میں جو سینٹل بنتا ہے اس کا وہ ویلیو تین دفعہ دے گا یعنی ان کی بھی سینٹل دے گا یعنی یہ ایک اسم کی اپلیکیشن ہے یعنی وہ رپیٹ ہوگی ویلیو نا تو اگر تین دے تو تین دفعہ رپیٹ ہوگی اگر چھے دے گی تو موسیلی میں تین ہی رکھتا ہوں مینیمم 3 ہونی چاہیے اور میکسیم جتنی بھی رکھ لے لیکن میں موسیلی ان 3 use کرتا تو آپ نے بھی یہاں پہ 3 کر دینا کرنا ہے اوکے اب یہ ٹوٹل آپ کے سینٹین رنز دے رہا ہے ٹھیک اب اس کے بعد آپ نے باقی کچھ نہیں کرنا ہے اس شیٹ پہ continue کرنا ہے یہ نیچے continue کریں گے اب ریسپونسس ریسپونسس مطلب آکے جو پیرامیٹر سٹیڈی کر رہا ہے اب اگر یہ بعد میں بھی آبائٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر دو کرنے یا تین کرنے جتنے ہی پیرامیٹرز ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل میں نے اگزمپل اور ایک ہی کرنا ہے یہاں پہ میں کرتا ہوں ٹوٹل فینولز یہ میں سٹیڈی کرنا ہے اس کی انوٹ کے ہے میکرو گرام پر گرام ٹھیک ہے میں فار ایزمپل دے رہا کہ اس کی انوٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے continue کرنا ہے تو یہ یوں آپ کا ایک ٹیبل بن جائے گا اس میں جو یہ رن ہے یہ بیسکلی آپ کی ٹیٹمنٹ ہے 17 ٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہو گا تو فیلال میں اس کو ہائیٹ کٹ دلتا ہو اس کو بھی ہائیٹ کٹ دلتا ہو رائے کلک کر کے یہ ہماری ٹیٹمنٹ بن گئے 17 تو اس کو آپ نے اب اب فردر یعنی فالو کرنا ہے یہ بیسکلی آپ کی ساری ٹیٹمنٹ ہے اب میں بھی تلاتا جو سینٹر پہنٹ تھا جو روپیٹ ہوگا دیکھے یہ بیس پینتیس اور پچھپن ٹھیک ہے اور یہ بیس پینتیس اور پچھپن دو ہوگے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اور بھی ہوگا یہ بیس پینتیس اور پچھپن یہ تین جو میں نے دیا تھے یہ قسم کی ریپیٹیشن ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں ریپیٹیشن بھی کر سکتے ہیں یہ ریپیٹ ہوتے ہیں اور باقی جو ٹیٹمنٹ آپ کیس نے یہ ساری بنا دیا تو آپ نے انہی کنڈیشن کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے پہلی ٹیٹمنٹ جو کی ہوگی اس میں آپ ایکسٹیکشن مینور جو رکھے گی ٹونٹی میں رکھے گے اور جو ایکسٹیکشن ڈیپیٹیشن ہوگا وہ 35 ڈگری سینٹیگریٹ ہوگا اور جو ایتھانو کنسٹریشن ہوگی 55 پرسنٹ ہوگی یہ ٹیٹمنٹ جب آپ کرے گی لاب کے اندر ٹوٹل فنول میرز کرے گے جو بھی آپ کی ویلی ہوگی یہاں پہ پوٹ کر دے گے ٹھیک ہو گیا تو اس لیکچر میں یہ میں ڈیفرنٹ لیکچر بناوگا تو آج کی لیکچر میں میں اتنا ہی بتاتا ہوں آپ کو تو نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہ ویلیو پوٹ کرے گے اور ریزلٹوں انیلائز کرے گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں سٹیپ وی سٹیپ بتاؤ گا اگر میں زیادہ بتاؤ گا تو آپ کو تھوڑا سا کنفیون ہو جائے گی تو آپ اس پہلے اس کی پریکٹس کرے ٹھیک ہے یہ پارٹ ورن ہے میں اس لیکچر کا تو انشاءاللہ پار ٹو میں میں بزید تھوڑا سا ٹیل میں ویلیو ایڈ کر کے تو ریزلٹ کو انٹرپیٹ کرے گے تھوڑا سا نا تو میں سٹیپ وی سٹیپ بتاؤ گا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو گئے تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے تھنکس فار واشن میری ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ ہمارے پار ٹیلیو 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 ٹیلی